اسلام علیکم ایم سمیرا میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آلو کے پراؤٹی کی مزیدار سی ریسپی دو کپ آٹے میں میں نے ایک چمچ دیسی گھی کا ڈال کے اس کو اچھے سے گھوند لیا ہے اور آدھے گھنٹے کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے پین میں ایک چمچ گھی لیا اس کے اندر ون ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ یا کٹی ہوئی لیسن ادرک ایک بڑے سائز کا باری چاپڈ پیاز 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی 1 ٹی سپون سالٹ 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1.5 ٹی سپون اناردانہ کٹا ہوا اب اس کو بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد بس اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے دو میڈیم سائز کے بوائل آلو سٹور میں نے آف کر دیا ہے بس ان آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر دینا ہے ادھر میں نے شامل کی تین عدد ہری مرچ باریک چوب کی ہوئی آٹا ریڈی ہو گیا ہے اس کا ایک بڑا سا پیڑا لیں گے اور اس کو اس شیپ میں بنا لیں گے بہت پتلا نہیں اب جو فیلنگ تیار کیا ہے اس کا بھی ہم ایک پیڑا بنا لیں گے ایسے سینٹر میں رکھ کے اس کو کور کر دیں گے اس طریقے سے ایکسٹرا جو آٹا ہوگا اوپر سے ہم اتار دیں گے سوکھ آٹا لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ہم روٹی کی شکل میں بیل لیں گے پہلے تھوڑا سا ہاتھوں سے سیٹ کر لیں اس کے بعد رولنگ پین سے کر لیں اس کو سیٹ بہت زیادہ اس کو پریس نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا اس کو سیٹ کرنا ہے چلیں جی یہ سیٹ ہو گیا ہے بلکل پین فل گرم چاہیے ٹھیک ہے تھنڈا پین نہیں ہو اس پہ اس طرح سے آپ پراتھے کو بچھا دیں جہاں سے نہیں سیٹ وہاں سے سیٹ کر لیں اب پراتھے کو پلٹ کے میں نے دیشی گھی لگایا کچھے پہ نہیں گھی لگانا جب تھوڑا سا پک جائے پھر لگانا نہیں تو وہ پکنے میں بہت ٹائم لیتا ہے اب میں نے اس کو لیں جی پلٹ دیا زبردست پراتھا ریڈی ہے ایک طریقہ یہ ہے آپ ایسے بنا سکتے ہیں دوسرے طریقے میں دو چھوٹے پیڑے لیں گے اور ان کو ون بائی ون تھوڑا میڈیم سائز کا بیل لیا اب آلو کی فیلنگ کو ہاتھوں کی مدد سے اچھا سا پھلا لیں کناروں سے تھوڑا تھوڑا چھوڑ دینا ہے ادھر بلکل تھوڑا سا پانی لگانا ہے گیلے ہاتھ کر کے دوسری روٹی جو بیل کے رکھی ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے کناروں سے پریس کر دینا اچھے طریقے سے سوکھ آٹا لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سا ہی پھلا دیں اس کے بعد ہاتھ رولنگ پین سے بلکل نرم ہاتھ سے بیل لیں چلیں جی پراتھا پکنے کے لیے بلکل ریڈی ہے پین تیز گرم ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ سائٹ تھوڑی ہو چکے اس کو میں نے پلٹ دیا ہے اب تھوڑا اس کو پکنے دیں گے پلٹ کے دیسی کی لگایا اس طریقے سے پراتھا سوفٹ بنتا ہے جو فرس طریقہ ہے اس میں تھوڑا کرسپی ہو جاتا ہے چلیں جی پلٹہ مزیدار پراتھا ریڈی ڈش آؤٹ کیا دیکھیں زبردست پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اب باری آتی ہے چائے کی کڑک چائے بنائی ہے میں نے اچار یا دہی یا جیسے آپ کا دل کرے کھائیں آپ کو بہت پسند آئے گا اللہ حافظ ڈانٹ فورگیٹ تو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ڈانٹ فورگیٹ ڈانٹ فورگیٹ ڈانٹ فورگیٹ میکنید